موسیقی سفر کو بھی سفر اس لئے کہتے ہیں سفر کا معنی ہے سفر کا معنی ہوتا ہے سفر کو بھی سفر اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں بھی جہان کے حالات اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حالات احالات اور ان کے اخلاق اور ان کی خوبیاں ان کے اطوار اور ان کے دو طریقے وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں ان کی ہیں اللہ اپنی مہربانی فرمائے گا علماء کرامتے ہیں ایک مرفوض سنا رہے کھانے ہیں بڑا اچھا مرفوض فرمائے لگے حق ہمیشہ غالب رہتا ہے حق مغلوب نہیں ہو سکتا حق مغلوب نہیں ہو سکتا ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی شر مل جائے شر مل جائے پھر خطرہ ہوتا ہے جیسے باطل آدم باطل کبھی غالب نہیں آسرتا باطل کبھی غالب نہیں آسرتا ہاں اگر اس کے ساتھ اگر کوئی حق کی امیش ہو جائے کوئی سچی باتوں کی امیش ہو جائے پھر وہ بھی غالب آجاتا ہے جیسے کہتے ہیں یہ کفار ہیں ان کے کفار ہیں ان کو تھوڑی بہت جو زہری طور پر ترقی ہے وہ مسلمانوں کے کچھ اخلاق کی نقل اتارنے کی ویسے کچھ اخلاق کی نقل اتارنے کی ویسے کچھ ہماری آدات لے لی اچھی آدات انہوں ہیں لے لی آگنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی لیکن پھر بھی میرے کروں مسلمان ہیں آگے ہاں جو قدر و قیمت ان کی ہیں بہت سی باتیں ایسی ہیں باہر جانے کے بعد اپنے ملک کی قدر بڑھ جاتی ہے الحمدللہ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت الحمدللہ یہاں پڑھنے پڑھانے کا کھلا محول نیکی کا محول بہت الحمدللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان ہمارے ایک بڑے بدروب تقریباً دنیا کے بہت سے ملکوں کے سفر کی ہے فرمائے لگے فرمائے لگے لیکن الحمدللہ پاکستان آنے کے بعد الحمدللہ اللہ نے جو نعمت یہاں اللہ نے نصیب فرما رکھی ہے الحمدللہ بس یہاں کے ساتھ یہ خاص الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ نیکی کا شوق جذبہ الحمدللہ یہ بھی اللہ دعا تو سب کے لئے ہے مسلمان جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے باقی کفار ہیں اللہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے دعا تو سب کے لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے سب کو اللہ اپنے سیدھے راستے کی سمجھتا فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ اپنے دین پر قائم رکھے تو عرق کر رہا کہ آپ نے مدروں کی قبر پر جائیں اے عیسالِ ثواب یہ اپنے والدینی قبر پر کہیں ہیں خاص دعا بھی کر سکتے ہیں اور سب کے لئے بھی کر لیں دو مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں پورے قرآن پاک کا ثواب تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں پورے قرآن پاک کا ثواب لیکن پھر یہاں ایک بات رکھ کر دوں تین مرتبہ قلولہ شریف پڑھنے پر پورے قرآن پاک کا ثواب یاد رکھنا یہ تین مرتبہ قلولہ شریف پڑھنے کا انعامی ثواب ہے انعامی ثواب کے انعام تین مرتبہ قلولہ شریف پڑھیں گے اے تو اپنا اصلی ثواب اور ایک انعامی ثواب کیا ہے وہ پورے قرآن پاک کے پڑھنے کے برابر ملے گا لیکن ایک قرآن پاک پڑھنے پر جو انعامی ثواب ملے گا اے تو اس کا اپنا اصلی ثواب ہوتا رہی ہے لیکن ایک قرآن پاک پڑھنے پر جو انعامی ثواب ملے گا جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے وہ تب ملے گا جب آپ پورے قرآن پاک کی طلاب کریں گے الحمدللہ ہے اس لئے تین مرتبہ قرآن شریف پڑھ لیں اس کا انعام یہ ملتا ہے کہ پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور پورے قرآن پاک پڑھنے پر کتنا انعام ملے گا اس کا تو اندازہ رہی اور وہ تب ملے گا جب پورے قرآن پاک کی طلاب کریں گے یوں کہلیں تین مرتبہ قلو اللہ شریف پڑھنے کا ایک اصلی ثواب ہے اور ایک انعامی ثواب ہے ایک اصلی اور قانونی ثواب ہے اور ایک انعامی ثواب ہے آگے میں ایک اصلی ثواب اور ایک اس کے پڑھنے پر انعامی جو سواب ہے وہ قرآن پاک کے برابر ہے اور قرآن پاک کا ایک اصلی سواب اور ایک انعامی سواب اور قرآن پاک کا تین مرتبہ قروع اللہ شریف پڑھنے کا جو سواب ہے قرآن پاک کے برابر یہ قرآن پاک کے اصلی سواب کے برابر ہے باقی قرآن پاک پڑھنے پر جو انعامی سواب ملے گا وہ تم ملے گا جب پورے قرآن پاک کی تلاوت کریں تو بہر حال ہے قرآن پاک کی بھی تلاوت کہیں مجھے وہاں ترس کریں بچے ملے کہیں لگے دعا کریں کہ اللہ پاک کی ذات اللہ ہمیں قرآن پاک کا حافظ بنایا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ وہاں قافلے میں مشاہد تھے بڑے بڑے بزرگ حضرات تھے وہاں پر ماشاءاللہ سب باشر اور بزرگان کی شکل اور لوگ بڑی محبت سے آگے پیچھے ایک مجھ سے کہیں لگے دعا کریں کہ اللہ میری اولاد کو اللہ ان مشاہد جیسا بنائے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نیکی کا اثر ہوتا الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے حدیثی میں آتا ہے جب دو مسلمان ملتے ہیں مسافہ کرتے ہیں جدا ہونے سے پہلے ہی اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتے اللہ تعالیٰ ہاں یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہیں اللہ باہر جائیں نیک آہے نیک باتوں کو نقل کیا جائے باقی کوئی تھوڑی بہت کوئی کمی بیشی ہو اس کے اوپر پڑ دے ہی ڈالا جائے رہا کیا ضرورہ ذکر کرنے کی آگئے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ارہ کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ توفی سے کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں کیا معلوم چلتے چلتے کون سی نیکی کروالے جس کی اور وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جا اور بیڑا پار بجائے یہ لئے ہمارے مسکین پر شریف کے بڑے بزرگ فرمائیں لگے کسی نیکی کو معموری نہ سمجھیں ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے ہر گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی نلازی کا درینا بن جائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے اللہ اپنے دین پر قائم رکھے نیک رستے پر اللہ ہم سب کو لگائے رکھے انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکھٹا کریں گے انشاءاللہ ایک ان کی نیکات یہ بھی دیکھی بعض جگہوں میں ترمیز میں تھا وہاں پر وہاں پر جو بھی باہر سے آئے مسیح سے نکلتے سب کے جوتے سیدھے کرے سب کے جوتے یعنی کس راپنا جو دا جتنے میں ہے سب نمازی بجم گئے یہ کیسی ہے نیکات الحمدلہ توازو اززو ان کے سارے اب ہمارے مہمان کے دیکھ بار بار وہ بچے ہیں بچے سب کوئی لوٹے بھرکا پائیں لے کر آ رہے اور وہاں پر رہے ہیں اس نجا خانے میں رکھ رہے ہیں میں وضو کرنے لگا تو پائیں ٹھنڈا تو وہ دوسرے آدمی سے ایک پاس نوجوان بیٹے ہو سمجھ گئے انہوں وضو کرنے سموش نیکیاں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کتنی اللہ تعالی کی رحمت سے بھری ہوتی ہیں الحمدلہ یہ کبھی کبھی طلبات سے بھی رکھ کر دیتا ہوں صرف اپنی مہن پر ہی بھروسہ نہ کریں جہاں تک ہو سکے اپنے بزروں کی اپنے والدین کی اور ہر مسلمان کی بلکہ میرے کروں یہ جو خدمت ہے یہ تو سب بھی کی جا سکتی ہے دعا تو سب بھی لگاتی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے محنت بھی ہو دعا بھی ہو عدب بھی ہو یہ سب چیزیں پھر انشاءاللہ یہ دونوں جہانوں میں ترقی قدریہ بنتی ہے الحمدلہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہوں اللہ تعالیٰ اپنی مبارگاہ مقبول فرمائے آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین